بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میڈیکیشن کے بارے میں پوچھیں گے جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا سب سے پہلے تو ماجد بھائی آپ کا شکریہ آج کے پروگرام میں ہم کیونکہ جانوروں کا جو ریسپریٹری سسٹم کا پرابلم ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جانوروں کے اندر جو نمونیا کا پرابلم ہوتا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں کون کون سی بیماریوں میں نمونیا کا پرابلم ہوتا ہے اور اس کی علامات کیا ہوں گی اور جنرل ہی ہم اس کو ٹریٹ کیسے کر سکتے ہیں اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں تاکہ اگر کسی جگہ پر ڈاکٹر کی اویلیبیلٹی نہیں ہے تو اس صورت میں فارمر حضرات جو ہیں اس کی اپنی فرسٹ ایٹ جو ہے وہ لازمی طور پر کر سکیں اور ٹائم نہیں کر سکیں ٹھیک ہوگے تو جو ریسپریٹری سسٹم ہے اس میں جانور ڈیفرنٹ قسم کی بیماریاں جو ریسپریٹری سسٹم پر اٹیک کرتی ہیں جو جانور کو نمونیاں کرتی ہیں جیسا کہ پہلے والے سیشن میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو پی پی آر کی بیماریاں وہ بھی نمونیاں کرتی ہیں اور جو پلورون نمونیاں متعدی نمونیاں جو بھی جانور کی ریسپریٹری سسٹم پر اٹیک کرتی ہیں تو ان بیماریاں میں جانور میں نمونیاں کی علمات آ جاتی ہیں تو اب نمونیاں کی علمات کیا کیا ہوں گی سب سے پہلے تو جو ریسپریٹری سسٹم کا انفکشن ہوتا ہے نمونیاں ہوتا ہے اس میں جانور کو تیز بخار ہو جاتا ہے ٹھیک ہوگی ایک سو پانچ چھ ساتھ بخار ہو جاتا ہے فارم ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ جانور کفنگ سٹارٹ کر دیتا ہے کھانسی سٹارٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہوگیا اور کچھ جانوروں میں سب سے پہلے جو ہے اس کے ناک سے پانی نما путشا بینا شروع ہو جاتا ہے جو بعد میں زیادہ گھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جانور کی آنکھوں سے پانی چلنا شروع ہو جاتا ہے جانور بار بار جو ہے وہ خانسی کرتا ہے یہ جنرل سی علامات ہیں جو جانور کے ریسپیریٹری سسٹم کی پرابلم کی وجہ سے ہوتی ہیں تو اب ریسپیریٹری سسٹم کا پرابلم جب آ جاتا ہے تو اس میں ہمارے پاس کیا کیا آپشن ہے ہم جانور کی ٹریٹمنٹ کیسے کر سکتے ہیں اچھا اس سے پہلے سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں اگر ایک جانور ایڈنٹی فائے ہو گیا کہ یہ بیمار ہے بخار ہے نزل ہے زکام ہے تو امیجیٹلی ایک فارمر کو کیا کرنا چاہیے اب ماجد بھائی اس میں اگر تو جانور کو بیماری جو ہے وہ کونٹیجیس ہے کونٹیجیس کا مطلب کہ جانور کو متعدی بیماری ہے ایک جانور سے دوسرے جانور میں ٹرانسفر ہونے والی ہے کیا یہ بیماری ایسی ہے نزلہ زکام بخار جو پی پی آر کی بیماری ہے جس میں نمونیاں ہو جاتا ہے جو سی سی پی پی جیسے کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ بیماری متعدی ہے ٹھیک ہے کونٹیجیس کا مطلب ہی ایک سے دوسرے کو لگنا ہے ٹرانسفر تو اس صورت میں فارمر کو کیا کرنا چاہیے کہ جس جانور کو بیماری آگی ہے یا اس کو نمونیا کا پراؤنگ ہوگیا تو اس کو فوری طور پر الادہ کر دیں کیونکہ کھانے ایک جگہ کھائیں گے پییں گے اٹھیں بیٹھیں گے کونٹیکٹ سے بیماریاں پھیلتی ہیں تو جراسیم جو ہے وہ ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے لگ جاتا ہے اس کے چارے سے لگ جاتا ہے پانی پینے کی جگہ سے لگ جاتا ہے جو جانور اس کے سسٹم سے مٹیریل باہر آتا ہے وہ اس کے کونٹیکٹ سے ایک دوسرے میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو فارمر کو چاہیے کہ سب سے پہلے دو جانوروں کو الادہ کر دیں جو بیمار جانور ہیں ان کو ایک الادہ شیڈ میں کر دیں اور کورنٹائن کر دیں اور جو صحت من جانور ہیں ان کو الادہ سے فیڈنگ کریں ان کے لیے ایون کے ٹینڈنٹ جو ہے جو آپ نے بندہ رکھا ہوا ہے کیا ٹیکر ہے ہاں کیا ٹیکر بھی الادہ رکھیں اس سے بھی ایک دوسری جگہ پہ ٹرانسفر نہ ہو اچھا ہاں تو یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے ٹیک ہوگی اس سے اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ فوری طور پر جو سپریٹ ہے بیماری کا پھلا ہو ہے اس کو کسیات کے روک لیں گے ٹیک ہوگی تو دوسرے نمبر پہ آتی ہے کہ آپ لوگ اس کی ٹریٹمنٹ کیا کر سکتے ہیں تو جیسا کہ جنرل ٹریٹمنٹ نمونیا کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک پین کلر کا انجیکشن ساتھ میں جو انٹی پاریٹک بھی ہے ٹیک ہے بخار کو بھی غم کرتا ہے ٹیک ہے وہ یوز کریں گے ساتھ میں انٹی بارٹک تاکہ جو جراسیم ہے اس کو بھی کل کیا جا سکے ٹیک ہے اور تھرڈ نمبر پہ کوئی سپورٹیو ٹریٹمنٹ جانور کا جو کھانا بھی نہ بند ہوا ہوا اس کے لیے آپ لوگ کوئی ملٹی ویٹامن کا انجیکشن امائلو ایسٹ کا انجیکشن وہ یوز کر سکتے ہیں تو اب پین کلرز میں آپ لوگ جو جنرلی ملوکسی کا انجیکشن آتا ہے جو کومن کونس آپ یوز کرتے ہیں جس کے دیکھیں مارکیٹ میں اگر آپ سٹور پہ جائے نا تو پچاس قسم کے بخار کی ہوں گے نزلے زکام کی ہوں گے جو ایفیکٹیو ہے مطلب آپ کے ایکسپیئرنس میں میں آپ کو سالٹ کا نیم بتا رہا ہوں ٹیک ہے کسی بھی کمپنی کے پروڈکٹ کو اسی لیے ڈسکس نہیں کر رہا ہوں کہ کونسا انجیکشن یوز کریں کونسا نہ میں اسی لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فارمولا بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے ملوکسی کیم کا انجیکشن یوز کرنا ہے جو کہ بہت ساری میڈیسنز کی اندر فارمولا موجود ہوتا ہے ڈیکلو سٹار کی اندر ہے ملوکسی ٹین ہے یہ اس طرح ڈیفرنٹ قسم کے مطلب یہ آتے ہیں پرڈکٹس آتی ہیں ملوکسی کیم کی وہ آپ یوز کر سکتے ہیں ڈوز جو ہے وہ پیکج پہ لکھی ہوتی ہے جنرلی جو شیپ گوٹ ہے اس میں دو سیسی کا انجیکشن یوز کرتے ہیں اچھا یہ آپ بتا رہے ہیں نزلہ زکام بخار خانسی کی صورت میں یہ میڈیکیشن اس کی ہے اچھا یہ تینوں چاروں چیزیں ہوں گی تو شور ہے کہ نمونیاں ہی ہوگا یا نہیں بلکہ لگا رہے ہیں جانور کو خانسی آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا تیز بخار ہے اور اس کے نباک سے ریشہ چل رہی ہے تو یہ کلیر کٹ نمونیاں کی علمات ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ وہ دوسری چیز سوچنے کے بارے میں یہ ٹائم نہیں ویسٹ کرنا ہے اس کی میڈیکیشن میں آپ ایک ملٹی ویٹامین بول رہے ہیں ایک سب سے پہلے سب سے پہلے آپ لوگ بخار کے لیے انجیکشن یوز کریں گے جو ملوکسی کیم ہے ٹھیک 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 ہے تو اگر بہت زیادہ اچھی میڈیکیشن کرنی ہو تو سیفٹیو فر یہاں ایک سینل کا انجیکشن جو ہے وہ لیکن وہ لاسٹ پہ آپشن رکھنا سستہ بھی ہے اور بڑا ایفیکٹی بھی ریزو میسین بھی ہے ریزو میسین ہے وہ اکسی ٹیٹرا سائیکلین نہیں ہے ٹھیک ہے آہ سوری میپراسون بخار کے لیے میپراسون میپراسون بخار کے لیے نہیں ہوتا وہ انٹی اللرجک ہے اچھا ٹھیک ہو گیا وہ اس کی خانسی کو روکتا ہے ایریٹیشن کو روکتا ہے جو ریسپیریٹری سسٹم کے اندر ہو رہی ہوتی ہے ریزو میسین جسٹ میپراسون ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اور جو انٹی باٹکس ہیں لائک ٹائلوسین ہے اکسی ٹیٹرا سائیکلین ہے جنتمائسین ہے لنکومائسین ہے یہ انجیکشنز آپ لوگ جراسین کو کل کرنے کے لیے جس کی وجہ سے نمونیا ہو رہا ہے اس جراسین کو کل کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور تھرڈلی سپورٹیو ٹریٹمنٹ میں آپ لوگ ملڈی وائٹمین کا انجیکشن جیسے وائٹمین ایڈی تھری کا انجیکشن ہاتا ہے امائنو ایسرز کا انجیکشن ایمی وائی کام کا انجیکشن ہاتا ہے یہ چیزیں بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ جنرل میڈیکیشن ہے یہ بتانے کا یہ نہیں ہے مقصد کہ آپ لوگوں نے یہی تھم رور رکھ لینا ہے کہ اسی میڈیسن کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے مدب اگر کوئی سی وی یا سی تا فسٹ ٹریٹمنٹ آپ لوگوں کو بتائی ہے اگر کوئی پرابلم زیادہ ہے اور صویر ہے تو پھر آپ ڈیفنیلی ڈاکٹر سے اور اس کی ہی پروڑ مطابق میڈیکیشن کرو کریں اچھا یہ ایمی وائی کام خال میں لگنا ہے جلد میں لگیں یہ بھی تھوڑا ایکسپلین کرسی ہن ہے مولاکسکین کا انجیکشن ہے یہ بھی انٹراسکیا لگانا ہے گوشت میں لگانا ہے اور جو انٹیبییوٹک کا انجیکشن ہے وہ بھی انٹ shooter algae گوشت میں لگانا ہے اور جو ایمی وائی کام یا وائیٹمن 33 ہیں وہ بھی آپ لوگ گوشت میں لگائیں گے یہ تینوں انجیکشن انٹر مسکلر ہی لگتے ہیں ٹھیک ہوگا اور اس میں ایک اور زیادہ پرابلم یہ آتی کہ نزلہ زکان بخواہ جس جنوار کو میں نے جو نوٹس کی ہے کھانا پینہ چھوڑ دیتے ہیں اس نے جنوار کافی ویک ہو جاتے ہیں تو ملٹی ویٹمین اس لیے آپ کر رہے ہیں اس میں ایڈ کر رہے ہیں اس لیے ایڈ کرتے ہیں تاکہ جو جنوار کو انورکزیا ہوا ہے اس میں کھانا پینہ چھوڑا ہوا ہے وہ جلدی سے جلدی اس کا بہال ہو جائے ٹھیک ہوگی ٹھیک ہوگی جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب